بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ پروگرام نمبر بونجا آل شفاہ ہومی پیتک یوٹیوب سینٹر کی طرف سے احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ پروگرام سپیشل بنایا گیا ہے آج کئی دفعہ میں نے سوچا تھا لیکن آسٹریلیا سے ایک ہمارے عزیز دوست ملک صاحب نے یادہانی کرائی ہے اور گیمبیا سے محترم ڈاکٹر صاحب ان کی خدمت میں عرض کیا گیا انہوں نے بھی کافی اس بارے میں بہت اچھے مشورے دیئے ہیں تو اس سلسلے میں بات یہ کرنی تھی کہ آج یورپ میں ایک بہت زیادہ بیماری ہے ہو سکتا ہے کہ گرم ملکوں میں یہ کم ہو لیکن یورپ امریکہ میں یہ ویٹ الرجی اس کو کہتے ہیں گندم کھانے سے جو جسم میں تکالیف ہو جاتی ہیں یہاں گلوتن کہتے ہیں یہ اس کی ایک دوائی نہیں ہوتی ہومیپیتھک میں مجاز کے مطابق دوائی ڈونڈنی پڑتی ہے علامات کے مطابق کیونکہ اس کے کھانے سے ہر ایک کو ایک جیسی علامات ظاہر نہیں ہوتی کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو جلد کا مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کو الرجی ہو جاتی ہے کسی کو موشن لگ جاتے ہیں یعنی کہ اس کی بھی علامات جو ہیں زیادہ تارہ یہ تعلق پیٹ سے رکھتی ہیں پیٹ میدہ جگر لیکن علامات ہر مریض کی اپنی الگ الگ ہوتی ہیں اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے لیے دوائیں بھی ہومیپیتھک میں کیا چپارش کی گئی ہے دوائیں اس کی بھی مختلف ہیں آپ کو اپنی علامتیں ڈونڈنی پڑیں گی اس کے مطابق پھر میں بتاتا ہوں آپ کو اگر گندم کی الرجی ہے آپ کو تو کھانے سے آپ کو کام لگ جاتا ہے ناک سے پانی بینا شروع ہو جاتا ہے چھینکے آنے شروع ہو جاتی ہیں تو خارش ہوتی ہے آنکھوں میں ناک میں جلن ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے علیم سیپا دوائی لینے ہیں علیم سیپا سے یہ آپ کی علامات دور ہو جائیں گی اس کو لگتا رکھائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مرسل کے درد جی ختم ہو جائیں گے پھر آ جاتے ہیں نیچے پیٹ کی طرف بعض لوگوں کو ویٹ کھانے سے پیٹ کے مسئلہ ہو جاتا ہے اور سینے کی طرف پیٹ کی گیس بن جاتی ہے جلن ہوتی ہے اور پیٹ میں ہوا ہو جاتی ہے باریپن ہوتا ہے کاربو ویج میں بدبودار گیس نکلتی ہے تو سینے کی جلن تو ایسی حالت میں کاربو ویج آپ کی دوائی ہوگی پھر ہے اس میں لائکو پوڈیوم لائکو پوڈیوم میں یہ پیٹ کے نچلے حصے میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو نیکے نیچے سے اس میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے اور اس کو پھر ملنے سے سکون ملتا ہے ہوا خارج ہوتی ہے تو اس میں مطلی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ کہہ بھی ہو جاتی ہے پیٹ میں گڑھ گڑھ ہوتی ہے اس وقت آپ کی دوائی ہے لائکو پوڈیوم پھر آگے ہے ایک دوائی چینہ یہ نیچرل دوائی ہے یہ الرجی کے ساتھ جب دست ہوں اور وہ دست بغیر حضم کے کھانا حضم ہونے کے بغیر ہی وہ فضلہ نکلے ایسے دستوں کے لیے اور ساتھ مریض کو کمزوری ہو جاتی ہے ہوا خارج ہوتی ہے مروڑ بھی پڑتا ہے ایسی حالت میں آپ چینہ لیں گے اس کی ایک آدوائیہ کولو سنت کولو سنت ایسی حالت میں لینی ہے جب آپ کو کھانے سے درد ہو جاتا ہے پیٹ میں اور درد وہ جکنے سے اس کو سکون ملتا ہے دبانے سے سکون ملتا ہے اور بعض دفعہ کہے ہوتی ہے بعض دفعہ مروڑ ہوتے ہیں دباؤ ڈالنے سے افاقہ ہوتا ہے تو اور جکنے سے درد کم ہوتا ہے تو ایسی حالت میں آپ کی دوائیہ کولو سنت اس کے علاوہ ایپس ملی فی کا ایک دوائی ہے جس کے ساتھ گندم کھانے سے جلد کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے یہ ہر مریض کو تو ایسا نہیں ہوتا مختلف ہوتے ہیں جب جلد کی تکلیف پیدا ہو جائے تو یہ پتہ لگے کہ آپ کو ویٹ الرجی ہے تو پھر ایپس ملی فی کا یہ کام کرے گی ایپس ملی فی کا میں جلد میں ایسی تکلیف ہوتی ہے سوج ہوتی ہے اور ڈنگ مارنے کا جو درد ہوتا ہے اس طرح یہ ایسے سویاں چوبتی ہیں ایسی کیفیت ہوتی ہے اس جلد کی اس میں ایپس ملی فی کا دینی ہے جس میں سوج بھی ہو اور ڈنگ مارنے کا ساتھ درد ہو یعنی کہ سوی چوبنے جیسا جیسے سوی چوب ہوتا ہے پھر اس کی ایک نیٹر میں ارتوائی ہے بڑی سوبردست یہ بھی جلد کی تکلیف پیدا کرتی ہے یہ جلد میں خارش پیدا ہوتی ہے ایسے اور جلد وہاں کی سرخ ہو جاتی ہے جلد خوشک ہوتی ہے اور سرخ ہوتی ہے اور کجلی ہوتی ہے اور کونیوں میں کونیوں کے باہر کی طرف نہیں اندر کی طرف خارش ہوتی ہے جب آپ بازو کو بند کریں گے ہاتھ کو سینے سے لگائیں گے آپ کے بازو کے اندر یہاں کونی کا جوڑ ہے اس کے اندر جب جو تکلیف ہو اس کے لیے آپ کو نیٹر میور دوائی لینے پڑے گی ان کی پٹنسی سب کی تیس ہی ہے میں پٹنسی بتانا ساتھ ساتھ بھول گیا ہوں پھر ایک پیٹ کے لیے بڑی زبردست دو دوائیاں ہیں برائیونیاں اور نقصوامی کا یہ قبض کو بھی دور کرتے ہیں برائیونیاں میں صورت میں جب پیاس لگتی ہے اور نقصوامی کا میں بار بار ناکام حاجت ہوتی ہے گندم کی روٹی کھانے سے جب بار بار ٹوائلٹ جاتے ہیں اور ناکام حاجت مکمل حاجت نہیں ہوتی تو ایسی حالت میں نقصوامی کا اور پیاس لگنے پر آپ نے برائیونیاں لینی ہے یہ بھی خوشکی پیدا کرتی ہے دوائی اگر برائیونیاں اور نقصوامی کا آپ لیں یہ پرانی قبض بھی دور کرتے ہیں پھر ہے پلسٹیلا پلسٹیلا میں الرجی کے ساتھ پیاس نہیں ہوتی درد ہوتا ہے اور بار بار اس میں پیچس بھی لگ جاتے ہیں ٹٹیوں بھی لگ جاتی ہیں دست بھی آتے ہیں لیکن اس میں بلکل پیاس نہیں ہوتی جب مریض کو بلکل پیاس نہ ہو تو وہ پرسٹیلا اس کی دوائی ہے پھر اس کے علاوہ ایک جنرل نسخہ ہے جو کتابوں میں نہیں آپ کو ملے گا وہ دوائی ہے اسکیولس ہپ اسکیولس ہپ اگر کمر کے نیچے اسے سے یعنی پیٹ کے نیچے سے پشاب کی تکلیف ہو یا بواسیر ہو یا درد ہو کمر میں چھوٹی کمر میں درد جس کو کہتے ہیں اس کے لیے اس میں پیٹ درد کمر درد یعنی کہ نیچے لے سے میں یہ تکلیف ہو تو اس کی کاربو ویج کی بجائے اسکیولس ہپ پہلے دیکھیں اگر آپ کو بواسیر کی علامات ہیں تو اسکیولس ہپ ویسے بواسیر کی دوائی ہے جو خون کے بغیر ہوتی ہے اگر اندر موقع ہیں پھر بھی آپ کو اسکیولس ہپ پیدا کرے گی اگر باہر موقع ہیں اگر نہیں موقع ویسے تکلیف ہے جب آپ ٹائلٹ جاتے ہیں آپ کو جلن ہوتی ہے سویاں چوبتی ہیں ایسی حالت میں پھر آپ نے اسکیولس ہپ دوائی لینی ہے اسکیولس آپ کو ان پریشانیوں سے دور کر دے گی اس کے علاوہ آپ نے کسی دوائی کے لیے کسی بیماری کے لیے دیکھنا ہو یوٹیوب چینل انٹرنیٹ پہ جا کر ال سپیس شفا لکھیں اے ال ال سپیس شفا لکھیں گے تو یہ ببنجہ کے ببنجہ لیکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کون سی بیماری کا ذکر کیا گیا ہے اگر جس قسم کی بیماری کا آپ کو ضرورت ہے وہ چپٹر آپ پڑھ لیں اور گھر سے سن لیں اور اپنی دوائی ڈونڈ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بچائے رکھے ہماری تو دعا ہے تو آپ کو ہم آپ کے لئے ہم کچھ خدمت کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی